السلام علیکم میرا نام ہے قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں فارمولا پی کے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ آئی فون کا ایکٹیویشن لوگ کو کس طریقے سے رموو کر سکتے ہیں یا آپ کے آئی فون میں فائنڈ بائی آئی فون آن ہے تو آپ اس کو بھی آف کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس الٹرا فون ایکٹیویشن ان لوگ کر ہے جس کی مدد سے ہم آئی فون آئی کلوڈ کو بائی پاس بھی کریں گے اور اس کے علاوہ ان میں میں آپ کو کچھ فیچر بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ کو فائنڈ بائی آئی فون کی بھی آپشن ملتی ہے اور اس کے علاوہ ان لوگ ایپل آئی ڈی بداؤ پاسوڈ کی بھی آپشن ملتی ہے اور رموو ایکٹیویشن لوگ کو ہم کریں گے تو یہاں پر ہم یہاں پر ہم سٹارٹ ٹو رموو پہ کلک کریں گے اور نیچے بھی آپ کو دو آپشن نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے فون کو کنیکٹ کر لینا ہے اور سٹارٹ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور یہاں پر آپ نے اپنی ایک یو ایس بی کو لگا لینا ہے تاکہ اس یو ایس بی میں سارا سافٹیئر انسٹال ہو سکے اور اگر آپ کی یو ایس بی میں کچھ بھی ہے تو وہ یہاں سے ڈیلیڈ ہو جائے گا تھوڑا سا ٹائم لگے گا انسٹال ہونے میں انسٹال ہونے کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے جیل بریک کس طریقے سے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایک آن لائن ٹول ہے جس کی مدد سے آپ آئی فون کا ایکٹیویشن لوگ کو رموو کر سکیں گے اور وہاں پر آپ اپنا آئی ڈی کو یوز کر سکیں گے تو یہاں پر ہم نے سسٹم کو ری سٹارٹ کر دیا ہے میں آپ کو کمپلیٹ ویڈیو دکھاؤں گا کہ ہم نے کس طریقے سے آئی فون کو رموو کرنا ہے اس کے آئی کلوڈ ایکٹیویشن لوگ کو یو ای ای ف آئی کا آپشن ہے یہاں پر وہاں پر ہم نے اس کو کلک کر دینا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ایک سیٹ اپ ہمارے پاس آ جائے گا جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ چیک رن کی ضرورت پڑتی تھی اسی طریقے کا چیک رن کا سافٹیر ہے لیکن یہ اپ ڈیٹڈ ہے اور یہاں پر آپ کو 0.1241 ملے گا اور یہاں پر جس طریقے سے وہاں پر ہم جیل بریک کرتے تھے اسی طریقے سے ہمیں یہاں پر بھی اس کو جیل بریک کرنا پڑے گا دونوں پر ہم نے کلک کر دیا ہے اور یہاں پر ہم نے اپشن پر آ کر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر سٹارٹ کا اپشن آپ کے پاس آ جاتا ہے فون کو آپ نے آن ہی رکھنا ہے اور نیکسٹ کر دینا ہے آپ کا جو سا فون ہے وہ ریکاوری موڈ میں چلا جائے گا اور ریکاوری موڈ میں جانے کے بعد آپ نے اس کو ڈی ای فیو موڈ پر لے کر آنا ہے جیسے ہی آپ نیکسٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو فون کو ڈی ای فیو موڈ پر لے کر آنا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو نیکسٹ کرتے ہیں اور پاور اپ اور ہوم کی کو آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پانچ سیکنڈ کے بعد اس کو صرف ہوم بٹن کو ہی آپ نے پریس کرنا ہے یہاں پر ہمارا ڈی ایف یو موڈ میں فون چلا گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیل بریک سٹارٹ ہو رہا ہے تھوڑا سا اس پروسس میں وقت لگتا ہے اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے دو چار پانچ منٹ کا ٹائم لگے گا زیادہ سے زیادہ اور اس کے بعد ہم اس کا ایکٹیویشن لوک ہے آئی فون کا ہم اس کو ریموو کریں گے تو ریموو کرنے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ کسی قسم کا اگر ایرر آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی کیبل ایجنسی وہ ڈس کنیکٹ ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ ایسا کوئی پروپلم نہیں ہوا اور اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی پروپلم آئے تو آپ اس چیز کو سمجھ جائیں یہاں پہ ہم اپنے سسٹم کو ریبوٹ کریں گے اور ریبوٹ کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ میں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کیا اس لیے کہ آپ کو تمام چیزیں ساف ساف نظر آئیں اور آپ اس طریقے سے کام کر کے اپنے آئی فون کا ایکٹیویشن لوگ کو ریموو کر سکے اور اس کو استعمال کر سکے یہاں پر ہم دوبارہ سے سوفٹر کو اوپن کریں گے اور ریموو آئی کلوڈ ایکٹیویشن لوگ پہ اور کلک ٹو ریموو پہ ہم نے کلک کیا اور اس کے بعد ہم یہاں پر نیکسٹ کریں گے یہ آئی کلوڈ کو ریموو کر دے گا ہمارے جو سا ہے فون کے اندر آئی کلوڈ کا پاسورڈ مانگتا ہے اس کو ختم کر دے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آئی او ایس نمبر اور آئی ایمی آئی نمبر آ چکا ہے ہم یہاں پہ اس کو نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ یہاں پہ ریمووونگ آئی کلوڈ ایکٹیویشن لوگ ہونا شروع ہو چکا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ہمارا جو سا ایکٹیویشن لوگ ہے آئی فون کا وہ ریموو ہو جائے گا اور آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فون کا ایکٹیویشن لوگ ہے وہ جو سا ریموو ہو چکا ہے اور یہاں پہ سیٹ اپ بھی آ چکا ہے امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کے اس سافٹر کو بھی ڈانلوڈ کر سکیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں